اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج ہمارے کیچن میں بننے جا رہے ہیں لہوری فرائی کیمہ اس کی بہت ہی مزیدار سی حسان سی رسپی ہمیں شیئر کروں گی اور جب بہت ہی جلدی سے بن جانے والی ریسپی ہے آپ چاہیں تو کسی دعوت بغیرہ یا اسپیشل ایمن پر بھی اس کو بنا سکتے ہیں اس کے اندر مکھن اور دیسی گھی کا جو کمبینیشن و خوشبو ہے لا جواب ہے اس کو اپنا نان کے ساتھ پراتھے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں جو بہت ہی آل ہے تو بہترین سی رسپی بنی کیسے بہت ہی ایزی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جان لیتے ہیں انگریڈینز کیا کیا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاف کے جی میں نے مٹن لیا ہے تین ادھت پیاز شامل کریں گے اس کے اندر دو ادھت ٹو مٹر شامل کریں گے نمک شامل کریں گے ہس پیز آئے گا لال میچ 1 ڈیبل سپون شامل کریں گے کٹھا ہوا دھنیا 1 ڈیبل سپون شامل ہوگا اس میں زیرا جائے گا 1 ڈیو ٹی سپون 1 ڈیو ٹی سپون اس میں ہلدی شامل کریں گے اس میں لسندرہ کا پیش بھی شامل کریں گے اسے کو کور کر کے رکھ دیں گے ساتھ سے آٹھ آٹھ آدھت ہری میچوں کے ساتھ میں نے اس کا پیش بنا رہی ہے لسندرہ کا اس کو مکس کر کے اس کو پڑھنے گی رکھیں گے تقریبا 20 سے 15 منٹ کیلئے جیسی ہمارے پیاز اور ٹماتر گل گئے ہیں تو ہمیں روشی دھیں آٹھ کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو پاہیں ڈرائے کر کے بھی آٹھ کر لیجئے گا دالچین کی سٹک اور بڑی الائچی شامل کریں گے اس میں جب بھنا ہی سٹ آٹھ کر دے کر دست میں خوش ہو آئے گی اس میں میں نے 1 ٹی سپون شامل کر دیئے پیپری کا پاورڈر یہ میں ٹوٹے بسپون مکھن آدھا کپ دیسی گی اور تھوڑی سی قصوری میں تھی اس کو اسے فرائی کر لیتے ہیں یہ ہمارا کیمہ فرائی ہو چکا ہے آپ دیکھئے کہ اس پر آئیل آگیا ہے گھی آگیا ہے اوپر تو اس میں اس کو میں تھوڑا دھنیا ڈال کے فرائی کروں اس سے بھی اس کا خوبصورت لک بھی آئے گی اور کھانے میں بھی اور صرف کھانے بھی بہت اچھا لگے گا آپ چاہیں تو اوپر سے بھی اسے گانش کر لیجئے گا یہ دیکھیں اسے کلور بھی کتنا چا لگا ہے گرین لینس میں جو ہم نے ڈال کے فرائی کی ہے اسے اس کی خوشبو اور مہک میں مزید اضافہ ہو جائے گا تو کتنی ایزی اور آسان سی ریسپی ہے جو جلدی سے تیار ہو گئی اس کو بنانے بھی زیادہ وقت نہیں لگا تو میری ریسپی اچھی لگی یہ تو لیک کیجئے کمان کیجئے شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکس ریسپی میں اسلام علیکم آج میری کچن میں بنے جا رہے ہیں سینویچ جو بہت ہی ہیلڈی ہیں اور لنچ باکس کے لیے بہت ہی زبردست ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم بنانا شروع کرتے ہیں بچوں کو بہت پسند آئیں گے اور بہت ہی ایزی اور چند انگینز کے ساتھ بنے والی جھٹ پڑ کی ریسپی ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے لیے مجھے عجزہ چاہیے سب سے پہلے میں سبزیاں کٹ لیا بن گووی اور کھیرہ باری بھی کٹ سکتے ہیں پھر میں نے اس طرح کٹ دیکھیں اور سلائس ان کو تھوڑا سا میں نے گرم کر لیا اس کے لئے مائونیز ہے کالے مرچ ہے نمک ہے بائل انڈیں ان کو باری کٹ لیا اور ایک کپ چکن ان کو بائل کیا ہوئے ٹھیک ہے یہ سارے عجزیں ان سب کو میکس کر لیتے ہیں اور بہت ہی سمپل سے اور اس کو آپ بنا کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اور جھٹ پٹ بن جانے والی ریسپی میں نے چھوٹے سائز کا سلائس لیا تاکہ آسانی سے اس پر اپلائی ہو سکے اور لنچ باکس کے لیے بچوں کو اسی لئے کہ بہت زیادہ بڑا نہیں لیا آپ چاہیں تو بڑے سلائس بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کی چوئیز ہے کہ بچوں کو اچھی رہے گی اس کے پر پر ویجیٹیبل میں نے یوں رکھ رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو باری کاٹ کے اسی مکسر ملا سکتی ہیں گاجر بھی ملا سکتی ہیں کون بھی ملا سکتی ہیں جو آپ کی مرضی ہو آپ ملا سکتی ہیں تو اس طرح سینویچ میں نے بنا رہی ہے میں نے سینویچ کے ریڈی ہو گئے اس کو میں فائنل اپ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے شاندھر بنے ہیں میری ریسپی اچھی لگی ہے لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے لینچ لکس پراتہ جو بہت ہی مزیدار ہے اور بہت ہی سپیشل ہے اس کو آپ کسی ایونپک بنا سکتی ہیں بسم اللہ حرمانی مزیدار سے پراتے کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں کتنا یہ دیکھنے میں اچھا اور کھانے میں بھی اچھا ہے سب سے پرے ایک نورمل آٹے کا مپیڑا لے لیں گے جو ہم گھر میں روٹیاں بناتے ہیں اس کا کوئی لکس آٹا نہیں گوندیں گے اس کی اچھی سیکھ روٹی بیل لیتے ہیں روٹی بیلنے کے بعد کٹ لگائیں گے شامی کباب ایک رکھ دیئے ہیں اس کو میں فرائی نہیں کیا ملکل روم ٹم پرچھر پر رکھنے کے بعد اس کو میں نے رکھ دیا ہے اور پورے پراتے پر گھی لگا دیئے مرک مرچ چاڑ میں سارا یا کالی مرچ کالی مرچ نمک شامل کر دیا ہے اور یہاں پر بلکل باریک پیاس کٹ لیئے اب جو لاسٹ کورنر بچا ہے آپ چاہیں تو اس میں چیز ڈال لیں یا میں یہاں پر ڈال رہی ہوں مایونیز ایک پراتا مچیز والا ہی بنائیں گے اور اب یہاں سے اٹھا کے اچھی سے آپ نے اس کو یوں یوں رکھنے اب چاہیں تو اس کو ہاتھ کی وجہ سے بیل لیں اس طرح ہم ہاتھ سے پھیلا لیتے ہیں اس طرح یا چاہیں تو آپ اس کو بیل لے کے ساتھ دیں اس کو ہاتھ کے ساتھ دیں بڑھا کر دیئے تھوڑا سا میلن بھی استعمال کر لیں تاکہ یہ اور بڑھا ہو جائے سر فیس کچھ سے اور ڈسٹ کر لیجئے گا اب اس پراتے کے اوپر تھوڑا سا کولونجی اور دھنیا اس کے پر گھی لگا دیئے اور دھنیا کٹ کے دھنیا کٹ کے دھنیا اس کو اچھ سے پریس کر دیں تاکہ چپک جائے تل لگا لیں کولونجی پر لگا لیں ہمارے ڈی ہے ہم اچھا سا پکا لیں اسی ایک ساتھ سے پک جائے گا اس کو اس کی ساتھ چیز کر دیں اس کو دوسرا بھی پراتھا یہاں پہ ریڈی کر لیتے ہیں میں چیز اس میں ڈال دیں مائنیس کی جگہ تاکہ دونوں فلیور کے پراتھے مار پاس ہوں آپ چاہیں تو آلو کا کباب ہی بس شامی کباب تھے تو ہمارا ایک اور بیترین سی پراتھا ریڈی ہو جائے گا یہ لنس بکس کی بڑی اچھی مزیدار سی اور انٹرنیٹ پہ کافی وائرل ہو رہی تھی اچھی طرح ہم مزیدار سی پراتھے بنا لیں گے یہ ہمارا پراتھا ریڈی ہو چکا ہے دیکھنے میں بھی بہر مزیدار ہے دیکھنے میں بھی بہر مزیدار ہے ہمارا پراتھا ریڈی ہو چکا ہے موسیقی 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 کھانے میں بھی اچھا ہے سب سے پہلے ایک نورمال آٹے کا پیڑا لے لیں گے جو سیم گھر میں روٹیاں بناتے ہیں اس کا کوئی لیکس آٹا نہیں گون دیں گے اس کی اچھی سیک روٹی بیڑ لیتے ہیں روٹی بیڑ لے کے بعد کٹ لگائیں گے شامی کباب ایک رکھ دیا ہے اس کو بھی فرائی نہیں کیا ملکل روم ٹمپیشن پر رکھنے کے بعد اس کو میں نے لگ دیا ہے اور پورے پرارٹے پر میں نے گھی لگا دیا ہے چاڑ میں سارا یا کالی میرچ جو آپ کا دل چاہے آپ اس پر چھڑک لیں میں نے کالی میرچ نمک اور کوٹی بھی لال میرچ شامل کر دیئے اور یہاں پر بلکل باریک پیاس کارٹ لیئے اب جو لاسٹ کورنر بچا ہے آپ چاہیں تو اس میں چیز ڈال لیں یا میں یہاں پر ڈال رہی ہوں مایونیز ایک پرارٹا مچیز والا ہی بنائیں گے اور اب یہاں سے اٹھا کے اچھی سے آپ نے اس کو یوں یوں رکھتے ہیں اب چاہیں تو اس کو ہاتھ کے بیل لیں اس طرح ہاتھ سے پھیلا لیتے ہیں اس طرح ہاتھ سے پھیلا لیتے ہیں یا چاہیں تو آپ اس کو بیل لنے کے ساتھ بیل نہیں یہ آپ کی اٹھوائز ہے اس کو میں نے ہاتھ کے ساتھ ہی بڑا کر دیئے تھوڑا سا میلن بھی استعمال کر لیں تاکہ یہ اور بڑا ہو جائے سر فیس کچھ سے اور دسٹ کر لیجئے گا اب اس پرارٹی کے اوپر تھوڑا سا کولونجی اور دھنیا کے پر میں نے آئی تھوڑا ساڈیا دھنیا رہا کرتے ہیں دھنیا اس پر پھارٹیس ہم اللہ کلونجی پر لگا لوں گے ریٹھا ہمارا ریڈی ہے اچھا سا پکا لیں گے اسی ایک سائٹ سے پک جائے گا اسی سائٹ چینج کر دیں گے اچھا گولڈن کر رائے در پکائیں گے دوسرا بھی پراتھا یہاں پر ریڈی کر لیتے ہیں میں چیز اس میں ڈال دی مائنیز کی جگہ تاکہ دونوں فلیور کے پراتھے ہمارے پاس ہوں گے آپ چاہیں تو آلو کا کباب ہی یوز کر سکتے ہیں شامی کباب تھے تو ہمارا ایک اور بہترین سی پراتھا ریڈی ہو جائے گا یہ لنچ بکس کے لیے بڑی اچھی و یونیک سی ریسپی ہے مزیدار سی اور انٹرنیٹ پر کافی وائرل ہو رہی تھی اچھا طرح ہم مزیدار سی پراتھے بنا لیں گے یہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے دیکھنے میں بہت مزیدار ہے جیس پیچھ لیے دلائیں گے یہ کبھی کچھ 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 انکت بہت